اسٹامباد ہائی کورٹ آزاد کشمیر کے شہری قویدہ خوشکیتی باز آبی کے لیے درخواست پر سمات جسٹس موسین افتر قیانی نے کیس کی سمات 24 جون ترک ملتوی کر دی اسٹامباد ہائی کورٹ کا آئی ایس آئے اور ایم آئی کے سیکٹر کمانڈرز کو اپنے دسخت کے ساتھ رپورٹ جمع کروانے کا حکم دون افسران کے دسخت کے ساتھ پیر کو رپورٹ عدالت میں پیش کی جائے سیکرڈی دفاع کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہو کیا رہا ہے جسٹس موسین افتر قیانی نے کہا کہ سیکرڈی دفاع کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہو کیا رہا ہے دسخت کے ساتھ رپورٹ اسی لیے لے رہی ہیں کس کے نتائج ہوں گے جسٹس موسین قیانی کا نمائدہ ودارت دفاعوں سے مقالمہ پیر تک کا وقت دیے دیا جائے نمائدہ ودارت دفاع کی عدالت سے استعداد پیر کو خالد خوشیت کو 21 دن ہو جائیں گے جسٹس محسن افتاقیانی نے کہا کسی دہشت گرڈی یا ریاست مخالف سرگرمی میں شامل ہیں تو اس کے خلاف کارمائی کریں تفسیرات سے آگاہ کریں گی روماندہ کیاپیٹل ٹی وی شازے ملک جی شازے اپڈیٹ کیجئے گا دیکھیں اسلامباد ہائی کورڈ میں جو ازاد کشمیر کے چہری ہیں خواجہ خوشیت کی بازیابی کے لیے دائر درخواست پر آج سماعت ہوئی ہے اسلامباد ہائی کورڈ کے جسٹس محسن افتاقیانی نے آج اس کیس کی سماعت کی ہے اور جو سرکاری وکیل نے انہیں اج موقع پنایا کہ خواجہ خوشیت کی خلاف جو پولیس کے پاس کوئی مقدمہ درج نہیں تھا جس پر عدیت میں ریمارک دیئے کہ پولیس اور ایف آئی کی ریپورٹ آگئی ہے وضاعت تفاہ کی ریپورٹ کذر ہے جس پر بتایا گیا جو نمائندیا تھے وضاعت تفاہ انہوں نے کہا کہ ہمیں کل نوٹس رسول ہوا ہے تھوڑا وقت دے دیں عدیت نے اس پر ریمارک دیئے کہ آئی ایس آئی اور ایم آئی کے جو سیکٹر کمانڈر ہیں کہ یہ اپنے دستخط کے ساتھ ریپورٹ جمع کروا دیں اور سیکٹری دفاع کو تو پتہ نہیں ہوتا ہے کہ وہ کیا کر رہی ہیں عدیت نے مزید ریمارک دیئے کہ دونوں افسران کے دستخط کے ساتھ جنسہ ہے پیر کو جو ریپورٹ عدیت میں پیش کریں اور جس پر وکیر نے موقع پنایا ہے کہ اٹھارہ انیس دن ہو گئے ہیں ایک شخص لا پتہ ہے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اس کے ساتھ پرشان ہیں جس پر جسے محسن اختر کیانی ریمارک دیئے کہ ریپورٹ آ جائے تو پھر اس پر جنسہ وہ دیکھ لیتے ہیں اس پر اسلام آئی کورٹ نے آئی ایس آئی اور ایم آئی کے سیکٹر کمانڈر دستخط کے ساتھ ریپورٹ جمع گرانے کا حکم دے دیا ہے اس کے علاوہ دستخط کے ساتھ ریپورٹ اس لیے لے رہے ہیں کہ اس کے نتائج ہوں گے اور پیر تک کا وقت دے دیا ہے نمائندہ بدات دفاع کے عدالت سے صدا کی کہ ہمیں پیر تک وقت دیا جائے جس پر پیر کو خالد خوشیت کو اکیس دن جو سا وہ ہو جائیں گے عدالت میں ریمارک دیئے اور کہا کسی ڈیسے گردی ریاست مخالد سرگرمی میں شامل ہوئے تو اس کے خلاف کروائی کریں گے اگر اس کا کوئی جو مجرمانہ فیل ہوا تو کروائی کریں گے اور کسی کو اتراز نہیں ہوگا عدالت میں اس سوال سے کیس کی سمات چوبیس جون تک کے لیے ملتبی کر دیئے بہت شکریہ اس سوالے سے اپ ڈیٹ کے لیے آپ کا شانز ملک اسلام بعد ہائی گورڈ میں آزاد کشمیر کے شہری قائدہ خوشیتی باز جابی کے لیے درخواست پر سمات جسٹس محسن اختر کیس کی سمات چوبیس جون تک ملتبی کر دی